اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور چینل جاریہ فاتما سو کیسے آپ سب آج ہم رائیں گے شامی کباب شامی کباب بھی ایسے کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا شامی کباب کیجے صافت ہو سکتے ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کبیٹ دیکھنا ہے اور شاپ سے بہترین شامی کباب گھر میں بنا سکتے ہیں اور وہ ٹپ ہوں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی لزید شامی کباب بنیں گے آپ کے تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا اسکیپ نہیں کرنا اس سے پہلے اگر آپ نماجرہ کو سبسکرائب نہیں کرتے جلی سے ماجرہ کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکاون کو آگے کلک کر لیں اور ویڈیو ہمارے پسند دارے تھا ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے ٹینکیو مساجات نوٹ کر لیتا ہے یہاں پر میں نے دیا تھا 1 ٹی بل سپون سکہ دھنیا 1 ٹی بل سپون لال میرس 1 ٹی بل سپون نمک اور 1 ٹی بل سپون جیرہ اور تھوڑی سی میں نے 1 ٹی سپون لیتی خلدی اور اسی قصر میں نے کچھ لانگ لیتی اور ساتھ میں ڈالچنی لیتی ساتھ میں ادھرک میں نے یہاں پر رینڈ کر لیا تھا اور ڈال میں نے لیتی ایک پاؤ اور گوش میں نے لیا تھا ایک کلو ان سب کو مکس کر کے ہم گوش کو اور ڈال کو بوائل کر لیں گے جس میں سوفٹ ہونی چاہیے تو یہاں میں بیف میں سارے مسالے ایڈ کر رہی ہوں اس سار میں ادھرک ایڈ کروں گی ادھرک کے بعد میں یہاں پر ڈال ایڈ کروں گی اس کی حملی سیٹی لگا دینی جب ڈال اور بیف اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس کا فلم آف کر دینا ہے اس کو تھنڈا ہونے رکھ دیں گے سے ہے آپ کے لیٹوں کو ہمیں نمی رکھ دو گا چاپtur بہنی سے بنسب کی ہی۔ جیسے یہ تھنڈ ہو گا تو ہم نے اس کو چاپ کر لینا ہے چاپپندی سیٹی لے دیکھ اس نے کرینا ہے ایک لیٹوں میں اپنے یہاں سے اس کو نکال لینا ہے اور اتنا چاپپر ہونے چاہیے کہ آپ اس میں ڈال آپ کی نظرhem جناب یہاں پہ آپ کے ساتھ ٹپ نمبر اون شیئر کریں گے جس میں آپ نے انڈے جو ہے اس کے مکسچر میں ہی مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھی مکس کر لینا آپ نے جتنے مکسچر اس لحاظر ہاں سے مکس کر لینا ہے آپ اس کے باہر لگائیں گے تو بہت زیادہ سافٹ ڈجی ڈالے بنتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اتنا خاص ہی آتا تو انڈے آپ نے اس کے مکسچر میں ہی شامل کرنا ہے تو آپ اس کا ٹیسٹ دیکھیں گے بہت لذیز ہوگا سافٹ ہوگا اور آپ دیکھیں یہ کیسے بنتے ہیں جو ٹپ آپ کو شیئر کرنی تھی اس کی تو ویڈیو شروع کرنا میں بھول بھی مس ہو گیا وہ آپ کو کرنا یہ کہ جتنا آپ کا یہ مکسچر ہے آپ تو اس لحاظ سے ایک دو آلو بوائل کرس لینا بلکہ سافٹ آپ نے آلو بوائل کرنا ہے اس پر میش کر لینا اور ان آلو کو آپ نے اس میں مکسچر میں ایڈ کر دینا جس سے آپ کے شامی کباب بہت زیادہ سافٹ بنیں گے اور بہت زیادہ لزیز بنیں گے آپ نے آلو اس پر ضرور ایڈ کرنی ہے یہاں پر ہمارا آل ہو چکا ہے گرم اب ہم اس میں شامی کباب ایڈ کر دیں گے تو جناب ٹیپ نمبر ون اور ٹیپ نمبر ٹو آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان دونوں کو ٹرائے کریں گے تو آپ کے شامی کباب بہت زیادہ لزیز ہوں گے ٹیسٹی ہوں گے جو بھی کھایا کا آپ کی تعلیف کرے گا تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہاں پر شامی کباب پرائی ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ سے پرائی ہوں گے اور ٹوٹیں گے بھی نہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شامی کباب پرائی بھی ہو رہے ہیں اس کی ساتھ بنتے بھی جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لزیز پرائی ہو چکے ہیں شامی کباب ریڈی ہو چکے ہیں گھنٹی شاہر کے لیے اس کو گارنش کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گرین چھتنی کی ریسپی دین چھتنی کے لیے آپ کو تھوڑا پدینہ دھنیا اور سبس مرس چھتے ہیں میں ایڈ کرتی ہوں میری ریسپی ہے یہ تھوڑا سا اس میں آپ نے چاٹ مسالہ زیرہ نمک لال مرچ کالا نمک اور کالی مرچ آپ نے ضرور ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہمیں کو گرینٹ کر لوں گی پانی اس میں زیادہ ایڈ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے چھتنی کو سرف کر دینا ہے اس جھتنی کو آپ دہی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے انگریڈینٹس اس میں کیسے ساگر مظر آ رہے ہیں بہت ٹیسٹی جھتنی آپ کی پیار ہے اور اب ہم گارنش کریں گے شامی کباب کو اب یہاں پر ہمارے بہت ہی لذیذ شامی کباب ریڈی ہیں ڈی کی گارنش کے ساتھ بیکاوز ٹیریا فاتھاں تو کیسے لگ رہی آپ کو اس کی گارنش اور لذیذ شامی کباب کی ریڈی کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولئے گا ٹرائے آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا ویڈیو ساندھانے کے صورت میں آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کرنا ہے کیونکہ ڈیاریا فاتھاں میں آپ کو ملے گا ہر صفحہ دوسری صفحہ سے مختلف نظر آئے گا اور اسی کے ساتھ ہم آپ کی حطمت میں پیش ہوں گے ہر نئی صفحے کے ساتھ اس کے لئے آپ کو کرنا ہوا بھائی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں چھلی دنسینسی کا خیال رکھیں مانک ضرور لگا کہ جائیں بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلیں اس سے اپنے ویڈیو کو کپلیٹ کرتے ہیں پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ